لکڑی جلا کر تندور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغت نہیں کر سکتے حکومر گیس پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گے سرمنڈاتے ہی اولے پڑے سوائی وزیر تعلیم مرادراز کا پہلا منصوبہ ہی ناکام مہکمہ سکون کے حوالے سے قائم ہلپ لائن نتائج حاصل نہ کر سکی اسادزہ اور والدین کی شکایات کے امبار لگ گئے مگر حل نہ ہو سکے کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر الارٹ سابق وزیر آزم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناختی سی نمبر سے ہوگی سروسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تی بھی معاینا کیا بلڈ پریشر اور شوگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی ادویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے کا بھی اندیا آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر صرف جمعہ رات کو ہی نواز شریف کی ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہتوڑوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیوارے میں سمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایمین نے افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمارت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانا نواب ڈاؤن میں مقدمہ درش ہے ریلوے کھسارے سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آڈٹ پیرا کا جواب جمع کروا دیا کوئی کرپشن یا بے ذابطگی نہیں ہے وکیل لاسس تو ہوئے ہیں نا چیف جسس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن کی مد میں دیئے اب تو شاہباز دیں ساد رفیق کا چیف جسس سے مقالمہ شاہباز تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسس صحابی کے سوال پر خاجہ ساد بولے اعتصاب کے نام پر نون لیگ ٹارگیٹ ہے میرے ساتھ نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر اعتراض ہیں زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے رکھ دیا گیا وزیر آزم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت زلفی بخاری کو دوری شہریت کا فیصلہ لاگو نہیں ہوتا جسٹس اجازل احسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے بریٹش ایرویز پاکستان آئی اعتزاز احسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارکس سواب دیدی اکتیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر آزم جس طرح مرضی سے کام کرے جسٹس ساکب نسار عدالت نے زلفی بخاری کو ناہل کرنے کی درخواست مسترد کر دی آشیانہ سکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگ داموں تین تیس سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکوائری شروع نیپ کو فواد حسن فواد سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی ونڈیش اور وقت کی پابندی کے خلاف کاروائی گلشن راوی مدینہ گراؤن سمنباد ندیم گراؤن میں دو شادی کی تقریبات میں کاروائیاں کی گئی مقدمہ درچ کر کے کھانا یتیم خانے بجوا دیا گیا الحمرہ آرٹس کانسل میں قائد اعظم محمد علی جناہ کی پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا بولے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور محکمہ پولس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولس لائن قلعہ گجر سنگھ میں پانچ روزہ سلانہ سپورٹس ٹورنمنٹ ریسلنگ باکسنگ جوڈو تائیکوانڈو اور دیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولس اہلکاروں کے فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے